اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرپاپسہ ہے کسی طرح کے لیے انہوں نے پوری زندگی گزاری وہ تبلیغ کے وہ داعت اسلام کے اور ظاہروں واسن کے ساتھ دین سے آراجتہ کرنے کے وہ عظیم نمونے چھوڑ کے چلے گئے کہ آج بھی اگر ہم ان کے ان نقوشے پاک و حق میں لیے مشان راہ پڑھانے تو انشاء اللہ ہم بھی میلان دعوت میں عظیم قریم کامیابی ہیں عظیم کامیابی سے کامیابی ہو جائیں گے عظیم کامیابی سے ہم کلاہر ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کے طرز زندگی اور طریقے دعوت کو تبلیغ ہوئے مثلا سرکار غوث عادم ربی اللہ تعالیٰ نمو کوئی لے لے خدور غوث عادم کا ذکر جمیل نائے غوث عادم کی بارگاہ میں ہو یہاں ایک پہلو کو میں ان کی مبارک زندگی کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ میں سکھلے نہیں جانتے ہوں گے بیشتر نہیں جانتے ہوں گے کہ سرکار غوث عادم ربی اللہ تعالیٰ نمو جس وقت دنیا میں تشریف لائے چار سو ستر ہنگری میں اس وقت چار ستر ہنگری میں اس وقت کا عالم کیا تھا کیا واہور تھا اسلامی دنیا پر کیسی بلائے اور تاتھانیوں کا کیسا عظیم پوپات پوپانت بزر چکا تھا اسلامستان کو انہوں نے کیسا قبرستان میں تفصیل کرنے کے لیے پوری ایوی بروسی کا دور لگا رکھا تھا مسلمانوں کی شوقتوں کو مسلمانوں کی عزمت کو مسلمانوں کی سلطرت کو مسلمانوں کی حکومت کو مسلمانوں کی تاجداری کو مسلمانوں کی طاقت و خوبت کو انہوں نے اپنے بستے جہاں تک چلا اور جہاں تک استدار تھی اسے ایک حد تک مدیاریت کر دیا تھا پارا پارا کر دیا تھا اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی دیگر اقوام یہ سمجھ رہی تھی کہ اب اسلام کے ماننے والے سنیوں تک پر اب نہیں پائیں گے اب مسلمان بلے دمبے زمانے تک سر اٹھانے کے قابل نہیں ہو پائیں گے اب وہ زمانہ لگے گا اب وہ لگ تو ان کی نشو نمہ اور نشست نشات سانیہ ہوئی نہیں سکتی ہے اور اگر پھر کوئی ان میں زندہ کانا مو خوکنے والا آ گیا تو ان کی ترقی ہو سکتی ہے عظمت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں سانیہ گزر جائیں گی لیکن لیکن آپ دیکھیں امام اپنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالک شہدادے امام حسن و حسین کے نون ندل نقیم الطرفین اور امام الخاسقین غوثل سقلیت سرکار غوث عاظم نے بندہ کی زددین پہ قدم کیا رکھا نفرے سال کی عمر شریف نے وہ کانناوان جان دے دیا کہ لوگ یہ کہتے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے پھر ایسے اسلام داتا ہوتا ہے سباہل اللہ سباہل اللہ سباہل اللہ سباہل اللہ سباہل اللہ انہوں نے وہ جوش اور وہ حرارت دولادی تھی وہ گھردی پیدا کرنی تھی کہ دنیا جانتی ہے سرکار غوث عاظم کے زمانے میں اپنے تو اپنے ریلوں نے جتنا اسلام قبول کیا ہے ان کے دست حق پرست پر بہت کم زمانوں میں ان کے بعد اتنا زیادہ اسلامی خیلانے کا کام ہزارو رجی اسالی آتے تھے ہزارو رہو بھی آتے تھے اور سباہل غوث عاظم کے مبارک درس میں شامل ہوتے تھے تو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مالا اللہ 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 انہیں عظمتیں بھی بکشی تھی اور اب جانتے سنتے رہتے ہیں اللہ نے انہیں محیب دیر بنایا ہی تھا اللہ بیان بناتے ہیں کہ میں بغداد کی ستمیر میں جنگلوں کی صحیح کر رہا تھا مجاہدات کی زندگی گزار رہا تھا ایک دل شام کے وقت میں میں جنگل سے بغداد شہد کی طرف آ رہا تھا جب بغداد شہد بلکر قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ روز کی کنارے سلک کی کنارے ایک نہائی کی نہیں کو نظار انسان ایک بہتی کمیوروں ناکبہ انسان بہت بھولا انسان زمین پر پڑا ہوگا ہے جسے اچھنے کی طاقت و قوت نہیں ہے میں اس کے قریب گیا میں نے اسے دیکھا اچھنے کی طاقت نہیں ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ابھی ہاتھ ہی پکڑا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا اس کی مردہ رگوں میں نئی حرارت اور جوش پیدا ہو گیا ہے اور وہی انسان جو ہمی نگل آتا کے زمین سے ملا جا رہا ہے آخری سانچے سے لے رہا تھا اس کے کھڑا ہو گیا اور جوانوں کی طرح میری احساس ساتھ چلے تھے جوانوں کے ساتھ جوانوں کی طرح میرے ساتھ چلنے لگا میں اس نے کہا ابو قابل تم نے مجھے پہچانا میں نے کہا نہیں پہچانا انہوں نے اس نے کہا سنگے میں کوئی انسان نہیں ہوں میں کوئی بھرستہ اور جن نہیں ہوں میں آپ کے نانا جانتا سلطانے کائناتا فخر موجودات مبارک دین دین اسلام ہوں میں بہت کمزور ہو گیا تھا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اس سے پہلے کوئی بھرستہ نہیں گیا میں وہاں پر سنہا تھا کوئی مجھے ساتھ میں نہیں تھا لیکن فرماتے ہیں جب میں بھرستہ میں پہنچا میں جنر سے گزرتا تھا لوگ آتے تھے اور کہتے کہ السلام علیکم یا مہیندین السلام علیکم یا مہیندین اے دین کو زندہ کردے والے اب تُلقادر تم پر سلامتی ہو سبان اللہ سبان اللہ جب کسی کو کچھ پتا بھی نہیں ہے لیکن خلقِ خدا کی زمان پہ میرے لطف مہیندین کو جاری نہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ سبان اللہ سبان اللہ جسوں کے سرو سے گدم آلا تیرا کوچھے اوچوں کے سرو سے گدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے جیسا تیرا عوشہ مرتے ہیں آنکھیں وہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ہمتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ان کا نام جانے یا نہ جانے لقب جانے یا نہ جانے ان کے نصف کو جانے یا نہ جانے ان کی حیاتِ تجبہ کی گوشوں کو جانے یا نہ جانے لیکن میں سمجھتا ہوں کم از کم دنیا کا ہر مسلمان اتنا ضرور جانتا ہے کہ ایک شخص ہے جسے دنیا بڑے پیر کے نام سے جانتا ہے بیشہ بیشہ کوئی شیخ عبدالقادم جیرانی کے نام سے جانتا ہے صحیح عبدالقادم جیرانی کے نام سے جانتا ہے اور صحیح میرے نبی کے عظیم موجزے کے نام سے جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ ہوں ہیں ان کی حیاتِ تجبہ جو گوشہ سب سے نمائع ہے وہ ہے دین کی جانتا ہے انہوں نے لفاظیاں کر کے گھر میں برد کے خانتاں میں حقوں کی صدائیں لگا کے اپنے آپ کو چھپا کے گوشہ نشینی اختیار کر کے عظلت گزی ہو کے انہوں نے دین کو بڑھایا اور دین کو نہیں پھیلایا تھا وہ جانتے تھے یہ الک شان ہے عظلت نشینی بھی بڑی برکت کی چیز ہے گوشہ تنہائی میں رہنا بھی اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے بڑا کار آمد ہے بڑا مفید ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ عظلت سے زیادہ عشرت میں کا ماملہ ہے اور عشرت کا ماملہ یہ ہے کہ اگر تم ایک منطبہ لب کا نعرہ لگاؤگے تو تمہارے ساتھ بیٹھنے والے ہزاروں سیکلوں نعرے خداوندی کا اعلان جانتے تھے کہ تنہائی میں رہنا بڑی چیز ہے لیکن تنہائی سے بڑھ کر منصب نبو پت کے جو کمالات ہیں اور سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستے میں جو ان کے غلاموں کو فریضہ اور عظمت ملتی ہے اور جو ذمہ داری ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دین کو عام کر کے لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے تاکہ پھر سے لوگ جو اپنی راجتہ اور ہزاروں کے طریقے کو بھول گئے ہیں وہ پھر سے بھولا ہوا بھٹا ہوا آہو سووے حرم کی طرف گامدن ہو جائے اور پھر سے مرشینے کے مطوالے پہلا ہوئے ہیں پھولی زندگی آپ دیکھیں اور یہ مشیعت کی طرف سے انہیں چُرانے ہیں خود بیان حرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد میں تھا اپنی مسجد میں غالباً فرماتے ہیں میں مسجد بغداد کی مسجد میں بیٹھا ہوگا تھا کہ اچانت میں پر دنوکی تاری ہوگئی میں نے دیکھا کہ سرکارِ دعائی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا سرکار اللہ سبال اٹھو اور لوگوں کو باعث کرو لوگوں کو تبلیغ کرو دیر پہنچاؤ لوگوں کو دیر کی دعوت دو میں نے ارس کیا اے میرے سردار اے میری ساری محبتوں اور عقیدتوں کے مرکز اے میرے جدہ بضربار میں ایک عجمی انسان ہوں میں علب کا رہنے والا نہیں ہوں مجھے یہاں عرب کے لوگوں کو بغداد وہ عرب میں آتا ہے یہاں عربیوں کے سامنے مجھ عجمی کو بھولنے میں بڑی دسخاری پیش آئے گی میری ہمت نہیں پڑتی ہے فرماتے ہیں سرکارِ دعائی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا موں کھولو اور سات مرتبہ اپنا رعابِ ذہر شریف میرے موں میں ڈال فرماتے ہیں پھر ہی دیر کے بعد میری آج کھول گئی جوہ کا وقت ہوا تو میں نے سوچا حضور کا حکم ہے میں ممبر پر بیٹھ گیا باز پہلے کے لئے لیکن میں تھرسل کام رہا تھا میری ہمت نہیں پڑھ رہی تھی لوگ موجود تھے میں نے کچھ بولنا چاہا میری زبان سے لگ نہیں نکلے کہ اتنے میں پھر غروتی تعلی ہوئی اور میں نے دیکھا کہ امام الاولیاء سجدنا علی کی مرتضی مولای کائنات رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں سے بھیچا فرمایا اور چھے مرتبہ لوعہ میں بہن شریف میرے موں میں ڈال دیا اور فرمای نے عرض کیا حضور آقا علیہ السلام میں سات مرتبہ ڈالا تھا آپ نے چھے مرتبہ فرمایا بیٹھے وہ آقا علیہ السلام کے عدد کی وجہ سے ہے میرے نبی کی بناوری کی کوئی گنجائت نہیں ہے کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی نے بھی بنا دیا کہ اگرچہ میں گاماد مصطفیٰ ہوں اگرچہ میں خلیفہ مصطفیٰ ہوں لیکن پھر بھی میں ایسا کام نہیں کرتا ہوں جس سے کسی کو شک کو زباہ بھی پیدا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ فرما سے زباہ بیٹھے شریف ڈالا میں نے قرآن کو تیفیر پور ہو گئی اور میں نے یہ تقدیر شروع کی ہے جو لوگوں کے ٹھک کے ٹھک مسجد میں چلے آ رہے تھے اور اللہ کے قلم سے میری میری سبان میں وہ طلاقت لسانی وہ فساحت وہ زور بیانی پیدا ہو گئی کہ بڑے بڑے باعزین کی مجلی سے ٹھنٹی پڑ گئی اور میری پہشلوں میں لوگوں کی بھیل کی بھیل جمع سبحان اللہ پھر یہ ایک ایسیت ہوئی کہ ابھی تک تو مسجد میں دنسے رہے تھے دعوتے رہے تھے اب مسجد سے باہر آگئے میدان میں سرکار روح سے آدم اپنی خانقہ کہ باہر بڑے میدان میں بہتر اسرار انہوں نے لکھا ہے کہ کمی کمی ستر ہزار ستر ستر ہزار لوگ سرکار بھوسی آدم کے مجمع میں محضر میں موجود ہوتے سننے والے موجود ہوتے نہ کوئی بائیت تھا نہ کوئی لارڈ سپیٹر تھا نہ کوئی بائیت دیس تھا نہ کوئی اور تار تھا نہ کوئی اور ذریعہ تھا کہ جس کے دکیے سے اتنے بڑے مجمع میں آواز آخری تک پہنچے لیکن تمام سانعین اور شارکین اور اس پہ شریف ہونے والے کہتے ہیں کہ جس طرح کی آواز پہلی سبتانوں کو سنائی دیتی تھی بائیسی ہی آواز آخری سبتانوں کو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ عالم یہ ہوتا تھا اللہ حضور جس وقت میرا گوز تقریر کرتا تھا آواز کہتا تھا کوئی گریوان کھارتا تھا کوئی سر پہ اپنے مٹسی ڈالتا تھا کوئی باولا سا ہو کے اٹھ کھرا ہوتا تھا زمین پہ گرتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا کوئی جنگل کی طرف نکل جاتا تھا سائیکلوں نہیں بلکہ کبھی کبھی ہزاروں لوگ بے ہواش پڑے ہوتے تھے اور ماز کی محضی ختم ہونے کے بعد حضورتوں سے عاظم کے دستے پرس پر مسلمان توہ کر کے تھے اور غیر مسلم کی ایمان کی دولت سے مالا مان سبھار اللہ سبھار اللہ وہ وہ کام کر گئے وہ اپنی مبارک زندگی میں دعوت کو تبلیغ سے آج ہم شرماتے ہیں لیکن اللہ سرکار اور سعال جیسے انسان نے جدرے کسی لانت کے جدرے کسی دنیاوی غرف کے وہ دعوت کا کام انجام دیا ہے جدرے دنیا لوگوں کے لیے بشعل راہ پڑے وہ کام نام انجام دیتے گئے اور پھر آجمت کی خدا نے ایسی برسی جلال کو ان کا آپ جانتے ہی ہیں باز فرما رہے تے مرتبہ ایک چلیا اوپر سی بدستی چلی گئی اس نے بیٹ کر دی نگار ایک غضب اٹھائی چلیا جلتے خانکستہ روکے بھی کیا اسی ترے ایک مرتبہ باز ممار رہے اچانک عددتے سہی دنہ خدر ربی محلی صلاة و تصریب محلی اوپر سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے غائب ہو گئے محلی کی نگاہ سے لوگوں نے پوچھا ہو اچانک آپ غائب ہو گئے نگاہ سے اوجل ہو گئے کہاں چلے گئے سمجھ میں نہیں آیا فرمایا تمہیں نہیں پتا ہے آیا کہ اس محلی کے اوپر سے حضرت کے خدر گدرے تھے میں اچھے پاس گیا تھا اور میں نے کہا اے اسرائیلی آؤ آؤ محمدی کا بیان سنو آئے سباناللہ 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 علماء امتی کام بیان بری اسرائیل میں ہم جیسے نکموں کے لیے نہیں ہے ہم جیسے گنہ داروں کے لیے نہیں ہے تو ایسے اللہ کے محبوب بے شک بے شک ہم نے وہ کالنامہ انجام دیا ہے کہ جب ہم غلاموں کی ہم غلاموں کی عظمت اور بڑھت کا یہ عالم ہے تو ہمارے سردار اور ہمارے پیار نبی کی عظمت کا عظم کا میرے بھائیو عظیر بچوں ہمیں سب داکت و تبلیغ میں ترکار غوث عظم کو عائل اللہ و مشعال راہ بنانا چاہئے انہوں نے وہ کارنام انجام دیا لیکن اس کے لئے سب سے تہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم کی دورت سے آراز کھ بغیر علم کے آپ کامیاب وعنی نہیں ہو سکتے بغیر اچھے علم کے آپ ایک ظاہر و باطن کے کامیاب دائم نہیں ہو سکتے ہیں آپ سچار غوث عظم کی زندگی لیکھیں گے تو علم ظاہر کا یہ عالم کہ اپنے وقت مختی عالم مانے جاتے تھے اور علم طریقت اور روحانیت کا یہ عالم تھا کہ دنیا آج بھی انہیں امام الاولیاء اور تاج الاولیاء کہہ رہی ہے اور ان کی دینی خدمتوں اور جربات کا یہ عالم تھا کہ کئی کئی دھنسے تک لگاتار دعوت دیر دیتے رہتے تھے اور ایک رکیے کبھی کسی سے کبھی کوئی سوال دی بے غلط ایسی خدمتیں انہوں نے انجام دی ایسے کارنامے انجام دیتے گئے جب تک ہمارے اندر علم ظاہر و باطش جب تک ہمارے اندر دینی علم اور روحانیت ہی ہوگی ہم تب تک بہت کامیاب دعائی اور بیان تربون اللہ نے علم ظاہر کی قیسہ آتا سرمایا تھا خود علام ابن جوزی جو کسی کو نہیں ماننے والے تھے کسی کا اطلاف نہیں کرتے تھے اپنے بخت بہت بڑے مدات تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں کو علام حضر کے تعلق بھی بیان کیا گیا کہ مونے کسی کا کوئی اطلاف نہیں ہوتا تھا حضور بوسی آدم کے ایک آیت کریمہ پڑی آیت کریمہ پڑھنے کے بعد میں اس کی پہلے تفصیل بیان کی پھر فرمایا یہ دوسری تفصیل یہ ہے تیسری یہ ہے چوتھی یہ ہے پانچ یہ ہے ستر یہ ہے بیس یہ ہے اکیس یہ ہے اللہ ابن حضر فرماتے ہے کہ سترہ تفصیلیں تک تو مجھے بھی معلوم کی مزر ہلا ہلا کے کہتا رہا ہاں ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھرا تفصیل میں ایسے ہے پھرا تفصیل کی کتاب میں ایسے ہے لیکن سترہ کے بعد میں موس آدم نے چالیس تفصیل کے ذریعے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سترہ تفصیل معلوم ہوئی آپ چالیس تفصیل کہاں سے معلوم ہو گئی تو فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ میری محنت کی کمائی نہیں یہ خدا کی حط بے شک اس لیے ہمیں بھی حاصل کرنا چاہئے ہمیں اپنے آپ کو پھائی دائی بنانا چاہئے اگر ہم دین کا دعوت کا کام کرتے گئے تو انشاءاللہ ہمارے مندے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے حصال سواب کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور پہلا باقر اللہ